الحمد لولیه والصلاة والسلام على نبیه یا ایوہ المشتاقون بنور جمالیه ملأ الخلاع بخیره خرق السماع بسیری ما ساغ ذالک لغیر والشمس يتنور من نیر جمالیه والقمر يتبس من بریق کمالی صفف الانبیاء مشتملتن على آیات جلالیه وآیات الجلال مقتدنتن برآیات اقبالی خصف القمر بجمالیه اجز البشر بکمالیه نطق الحجر بجلالیه بلغ العلا بکمالیه کشفت مجا بجمالیه حسن الجمی خصالیه صلو علیه وآلی عدر حسنه و جمالیه و جاہی و جلالیه و بره و نبالیه و جودیه و کمالیه و علا وارس حالی عبدیان دہریان کسیراً کسیراً صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسموا بهذا البلد و ان تحلوا بهذا البلد صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی رمیل کریم و نحن و علا ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سیدہ سادات جیتوکا قاسدہ اردو رضاکا وا احتمی بحماکا یا اکرمت سقلین و یا کنزل برا جدلی بجودکا و اردنی ببداکا سربرا شاہ کریما دستگیرا شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر انصور ما اے اشرف زمانہ زمان مدد لما درہائی بستراز اکیلی دے کرو تمام تر حضرات باعوازی بلند دروش شریف کا نظرانہ پیش فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اللہ وآلہ 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 وآل کب روکتا ہوں تجھے مگر سمجھ بوجھ کر دعا کر دعا سے کب روکتا ہوں تجھے مگر سمجھ بوجھ کر دعا کر کس طرح سے نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا ابھی بے یہ بات ہے حج کر کے آئے نا بہت سارے لوگ اور جو رہے رہے ہیں اور تمناع دل میں دیئے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار ان کو وہاں جانا نصیب ہے آمین ہیں ایسے دی جانے والے جو حج کر کے واپس آ جاتے ہیں مکہ شریف سے کہتے ہیں مدینہ شریف کی حاضری ضروری نہیں ہے حج کا رب نہیں ہے ایسے دی ان سے خاص طور سے اس طرح سے کہنا چاہیے نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا کر خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا خدا کر بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے حج کرنے والوں کو تمام در حضرات کو کچھ باتیں بھی کرنی ہیں ان سے کچھ کہنا بھی ہے اس لیے اس طرح کے اشار بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے وہ حرارہ ہو گئی وہ شرارہ گیا دعوتِ حسنِ کردار بے سود ہے تھا جو حسنِ عمل کا سہارہ گیا تھا جو حسنِ عمل کا سہارہ گیا جس میں پاسِ شریعت نخوفِ خدا وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا دوستو دوستو وہ بھی مرنا ہے مرنا کوئی دوستو وہ بھی مرنا ہے مرنا کوئی رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی دوستو وہ بھی مرنا ہے مرنا کوئی رشک کرتی ہو جس موت پر زندگی خاکِ تیبا میں میرے اناصر ملے عرش پر میری قسمت کا تارا گیا خاکِ تیبا میں میرے اناصر ملے عرش پر میری قسمت کا تارا گیا ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا بچا ہو مگر ان کا ہو شرط ہے بچا ہو ہر ایک کوچے کی بات نہیں ہے ہر ایک گلی کی بات نہیں ہے گلی ہو مگر ان کی ہو ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ ان کے کوچے میں مر کر یہ ظاہر ہوا کچھ نہیں فرش سے عرش کا فاصلہ گود میں لے لیا رفعتِ عرش نے گود میں لے لیا رفعتِ عرش نے قبر میں جس گھڑی میں اتارا گیا گود میں لے لیا رفعتِ عرش نے قبر میں جس گھڑی میں اتارا گیا ایک دفعہ دروش شریف پڑھ دی بڑے مبالک بات ہیں جو حج کی سعادت حاصل کر کے آئے امام اہل سنت اللہ حضرت فاصل بلیلوی علیہ رحمت و رضوان کے یہاں کوئی آیا کرتا تھا تو کبھی کبھی تو اس کی پیشانی کو چونتے تھے کبھی اس کی نظروں کو چونتے تھے کہتے تھے تو وہ روزہ دیکھ کر کے آیا ہے جو ہماری جان ہے سبحان اللہ تو وہ نظارے دیکھ کر کے آیا ہے جو ہماری پہچان ہے قائد اہل سنت اللہ شہمت نورانی علیہ رحمت و رضوان کے والد بگرامی عبدالعالی میٹھی علیہ رحمت و رضوان جب حج اور عمرہ کر کے بارگاہ ہے امام احمد رضا فاصل بلیلوی علیہ رحمت و رضوان کے یہاں بلیل شریف حاضر ہوئے تو جا کے یہ بھی کہا کہ ایک منقبت لکھی ہے منقبت سنائی تمام تر لوگوں کے سامنے جب سنا چکے تو امام اہل سنت اللہ حضرت فاصل بلیلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی چادر اتار کر کے ان کو تحبے میں عطا ہوئے اللہ حضرت فاصل بلیلوی علیہ رحمت و رضوان قائد اہل سنت علیہ رحمت کے والد بگرامی کبھی کبھی کہا کرتے تھے مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں بھئی ایسا تو سبحان اللہ کہو گے نا آگی تو مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں میں رکھ رکھ کر کے اس لیے کہتا ہوں آپ لوگوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ مشکل اردو بولیں گے تو سمجھ میں نہیں آئی اس لیے میں ذرا ہلکی ہلکی اردو ٹھہر ٹھہر کے بولنا چاہتا ہوں مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے زندگی بھر یہی کہتے رہے تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے اور جب آخری وقت آیا نا عبدالعلیم میٹی علیہ وحمت و رزوان کا تو آخری مسلا چینج کر دیا آخری مسلا مسلا تقدیل کر دیا پھر آخر وقت میں کہا کرتے تھے مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں در حبیب پہ کام تمام ہو جائے در حبیب پہ کام تمام ہو جائے دیکھو یہ عاشقوں کے جلوں سے نکلی ہوئی دعا ہوا کرتی ہے یہ دعا بارگاہ رسالت میں مقبول ہوئی آج ان کا مزار جنت البخی نادان ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں پھر آخر رسالت کی حاضری حج کا رکن نہیں ہے ارے وہی تو رکن ہے بغیر اس کے رکن کے حج بھی عدا نہیں ہو یہ کہتے ہو خود اللہ کے نبی علیہ السلام تو وہ تسلیم نے رشاد فرمایا ہے من حج ولم یزرنی فقد جفانی جس نے حج کیا میری زیارت نہیں کی اس نے میرے اوپر ظلم کیا مگر ایک توجہ چاہتا ہوں در آپ سے آپ جب جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے ہیں یا نبی کی زیارت کرتے ہیں قبر کی زیارت کرتے ہیں قبر کی زیارت آپ تمام حضرات قبر کی زیارت قبر منبر کی زیارت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم نے کیا رشاد فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں فرمایا میری زیارت نہیں کی ہم تو آپ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں آپ کا جیدار تو نہیں ہوتا دوسری حدیث میں رشاد فرمایا جس نے حج کرنے کے بعد میرے قبر کی زیارت کی جو میری قبر کو دیکھتا ہے گویا وہ مجھ ہی کو دیکھ کر کے آتا ہے گویا وہ مجھ ہی کو دیکھ کر کے آتا ہے اس لیے قبری منور کے دیکھنے والے تمام تک خوش نصیب ہیں جو اسے دیکھ کے آتے ہیں گویا نبی کی ضاعت کر کے آتا ہے درِ حبیب پہ کام تمام ہو جائے قرآنِ عظیم جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے لا اقسمو بہازر بلر اے حبیب مجھے قسم ہے اس شہر کی لا زائدہ ہے یا یہ کہ میں کیوں قسم نہ کھاؤں اس شہر کی وَأَن تَحِلُّم بِحَازَ الْغَلَدْ جَبْكَ اے حبیب تم اس شہر کی اندر ہو جبکہ اے حبیب تم اس شہر کی اندر ہو میں قسم کیوں نہ کھاؤں کون کہہ رہا ہے اللہ تعالی کسے کہہ رہا اپنے حبیب سے مجھے قسم ہے اس شہر کی کس کی مکہ کی مفسرین فرماتے ہیں مراد مکہ ہے مکہ شریف کی قسم کیونکہ یہ آیتِ قریمہ مکہ کی ہے ابھی حضور مدینِ تشریف نہیں لے گئے مکہ شریف کے اندر ہے رب فرماتا ہے حبیب مجھے قسم کیوں نہ ہو میں قسم یاد کرتا ہوں اس شہر کی جبکہ تم اس شہر کی اندر موجود ہو دیکھو ونہ بتا دی اللہ جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے اس کی عزت بتائی جاتی ہے اس کا احترام بتایا جاتا ہے اس کی تعظیم بتائی جاتی ہے اس کی رفعہ سمجھائی جاتی ہے اس کی بلند نہیں سمجھائی جاتی ہے قرآن عظیم جس چیزوں کی قسم یاد فرماتا ہے سمجھو وہ عرفہ ہے وہ عالی ہے وہ بلند ہے وہ بالہ ہے اللہ فرماتا ہے حبیب مجھے اس شہر کی قسم اللہ 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 فرمتدارِ عالم تو اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہے اس شہر کی قسم اس لیے کہ وہاں خانہِ کعبہ ہے نہیں قرآن فرماتا ہے نہیں اس لیے نہیں حالانکہ قرآن عظیم دیکھو ایک بات یاد رکھو بہت سالی چیزیں ایسی ہیں خانہ کعبہ کے آس پاس مکہ معظمہ کے اندر کہ جس کی قسم یاد ہو سکتی ہے یاد فرمائی جا سکتی ہے اب تھونی دیر کے لیے کھانا پینا بلکل بند کر دیجئے گا جتنے بھی بہت سالی چیزیں ایسی ہیں صفا اور مروع اللہ کی بشانی ہے حجرِ اسمت جنت کا یاقوت ہے خانہ کعبہ وہ خانہ کعبہ جس کے لیے حدیث شریف کے اندر سیگر فرمایا گیا ہے روزانہ خانہ کعبہ پر ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہنڈیٹ ٹونٹی ایفری نی ستونہ لطائفی اس میں سے ساٹھ رحمتیں تواف کرنے والوں کے لیے واربعون للمسولین چالیس رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے وعشرون لن لاظرین اور بیس رحمتیں صرف اس کو ملتی ہیں جو اس کو تکہ کرتا ہے خانہ کعبہ ہے مکہ موظمہ کے اندر حضرت آدم کی قبر وہی ہیں حضرت خلیل کی قبر وہی ہیں حضرت اسماعیل کی قبر وہی ہیں حضرت خلیل وہی پر رہے ہیں وہاں تشریف لائیں حضرت اسماعیل کی زندگی وہی گزری ہے حضرت آدم علیہ السلام تسلیم بار بار وہاں پر آئیں مگر قرآن فرماتا ہے ہم اس نکے کی قسم اس لیے نہیں یاد کر رہے ہیں کہ یہاں صفہ ہے اس لیے یاد کر نہیں کر رہے ہیں یہاں مروہ ہے اس لیے یاد نہیں کر رہے ہیں حجرِ اسود ہے اس لیے یاد نہیں کر رہے ہیں یہاں پر نقامِ ابراہیل ہے اس لیے یاد نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا مقدس دھر ہے اس لیے یاد نہیں کر رہے ہیں یہاں خلیل آئے ہیں اس لیے یاد نہیں کر رہے ہیں یہاں اسماعیل رہے ہیں اس لیے یاد نہیں کر رہے ہیں یہاں آدم آئے ہیں ہم تو صرف اس لیے یاد کر رہے ہیں اے حبیب تم یہاں تمہاری وجہ سے قسم یاد کر رہے ہیں صرف تمہاری وجہ سے قسم یاد کر رہے ہیں اب مجھے ذرا کہلینے دیجئے گا مجھے ذرا کہلینے دیجئے گا اب دیکھو وجہ بتا دی گئی ہے قسم اس لیے ہے کہ حبیب تم یہاں ہو حبیب تم یہاں ہو اب جب تک حبیب ہیں قسم یاد فرمائی جا رہی ہے اب مجھے ایک جملہ یہاں کہنے کی اجادت علماء اکرام تشریف فرما ہے جب 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 تک میرے حبیب مکہ محظمہ کی اندر تشریف فرما تھے رب نے اس مکہ کی قسم یاد فرمائی اب جب مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تو اب مکہ سے بڑا مدینہ ہو گیا اس لیے کہ حبیب مدینہ نے مدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کو اسمت حاصل ہے قدم ناس سے میری تقریب کہ یہ دو روح ہونے جا رہے ہیں میں آج ایک اس روح پہ بیان کروں گا اور اسی کا دوسرا روح انشاءاللہ کل ڈینہاک فیض الاسلام میں ذکر کیا جائے گا یہاں سے دو راستے گویا میری تقریر کے ہیں ایک امام حسین کی طرف جاتا ہے اور ایک اس موضوع کی طرف جو آج سے متعلق ہے میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس جگہ قدم ناس پڑھے میرے حبیب کے اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی میرے دوستو ذرا اندازہ لگانا میرے حسین کی عظمت کا میرے حسین کی عظمت کا میرا حسین وہ ہے کہ جس کے لعابِ دہن کو رسول چوسا کرتے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا مگر یہ موضوع انشاءاللہ کل کے لیے میں رکھتا ہوں میں آمدہ ہوں اس طرف خوش نصیب ہے وہ لوگ جو وہ زیارت کر کے آئے خوش نصیب ہیں وہ لوگ تو مدینہ دیکھ کر آئے اس لئے لوگ مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں خوش نصیب ہے نبی اللہ صلیب نے اشارت فرمایا سننے ترمیزی کی حدیث ہے ابن ماجہ نے بھی ذکر فرمائی ہے من شاہ من کن توجہ سے سنئے گا من شاہ من کن ایموت فی المدینہ تم میں سے جس کسی سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے فلیمت تو وہ مرے وہاں وہاں مرے وہاں مرے فَإِنِّي شَابِعٌ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا اس لئے کہ جس کی موت مدینے میں ہوتی ہے اس کی سفارش اس کی شفاعت میں کرتے ہیں اس لئے لوگ مدینے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں مہدیس آزم اہن علی رحمت ورزوان نے عرض کیا موت آئے تو در پاک نبی پر سید ہے ورنہ تو تھوڑی سی زمین شہ سمنہ کے قریب یہ مدینہ کیوں عظمت والا نہ ہو یہ ساری گفتگو مدینے ہی کے لیے چل رہی تھی جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ مدینہ ایک پاکر کی اندر روزہ نبی ہے اور روزہ نبی کی اندر جسد اتھر نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کا اور ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے اس میں ذرہ برابر کسی کو شک ہو تو وہ صاحب ایمان ہو گئی نہیں کہ نبی جیسے پہلے زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں نبی جیسے پہلے زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں زندہ رہیں گے موت تاری ہوئی ان کے لیے صرف ایک آن کے لیے ہے امام اہل سنت تعالی حضرت خاصلی بریدہ بھی علیہ رحمت و عزوان نے اس لیے ارشاد فرمایا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اس آن کے بعد ان کی حیال مثل ثابت وہی جسمانی ہے جیسے نبی تھے ویسے ہی ہے بلکہ اس سے زیادہ عرفہ والا نبی جیسے زندہ تھے آج بھی اور عالی حضرت نے دیگر مزلگانی دین نے اس میں نکتہ بھی بیان فرمایا ایسا ہوتا ہے نا جب کسی کے شوہد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد چالی چار مہینے دس دن گزر جانے کے بعد اس کی بیوی کسی اور سے نکا کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے اگر شوہد مر جائے تو عدد بزرے چار مہینے دس دن چار مہینے دس دن عدد بزرنے کے بعد عوضت کوئی اختیار ہے کہ کسی اور سے نکا کر سکتی ہے سارے جہاں کی عورتوں کے لیے یہی قانون ہے مگر نبی کی ازواج کے لیے نہیں نبی کی ازواج کے لیے نہیں نبی کی بیویوں کے لیے نہیں سواد پیدا ہوا یہ قائدہ ان کے لیے کیوں نہیں ہے سب کے لیے کیوں ہے جواب بالکل ظاہر ہے ارے نکا اس کا ہوتا ہے اس کا شوہر مرے یہاں مرے ہی کہاں ہے وہ زندہ تھے ہے اور مہنگے مرے ہی کہاں ہے نکا ہو کیسے سکتا ہے سہان اللہ اس لیے میرے دوستو میں بار بار کہتا ہوں جب وہاں جایا کرو آنکھ سے آنسو نکالا کرو ہاں دست بستا کھڑے یہ سوچا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں وہاں نہیں تم یہاں بیٹھو مگر پھر بھی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے سرِ عرش پر ہے دیری گزر امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرِ عرش پر ہے دیری گزر سرِ عرش پر ہے دیری گزر دلِ فرش پر ہے دیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شیک نہیں جو تجھ پہ عیاء نہیں یا رسول اللہ سر کچھ آپ جانتے ہیں سر کچھ آپ جانتے ہیں یہ بس سوچئے گا مسجدِ رضا کے اندر بیٹھنے والوں کہ ہم ہالینڈ کی سرزمین کے اوپر ہیں ہم مسجدام کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں مسجدِ رضا کے اس حال کی اندر بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ کا فاصلہ تو بڑا لمبا فاصلہ آئے ہیں ارے نہیں ان کے لیے کچھ فاصلہ نہیں وہ جہاں نظر اٹھاتے ہیں کائنات کو دیکھ لیتے ہیں کائنات کو دیکھ لیتے ہیں جب تمہاری محبتوں کی کمی ہے جب تمہاری محبتوں کی کمی ہے ارے تم محبت سے ضرور پڑھ کے تو دیکھو میرا نبی خود سنتا ہے اور جو ان کو ایک دفعہ پکارتا ہے نا ایک دفعہ پکارتا ہے اور اس پکارنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پڑھا رکھاؤ اس پکارنے کے لیے اس پکارنے کے لیے نہیں ہے کہ وہ حاپی دفعہ پڑھا رکھاؤ لبا جوبہ لبی ٹوپی اوڑے ہو نہیں وہ تو دل کو دیکھتے ہیں وہ دل کو دیکھتے ہیں لگوٹھا چھات دی ہو مگر ان سے محبت کرتا ہے وہ اس کے اوپر نظر رحمت ضرور فرمائیں گے آؤ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے یہ کوئی بخاری کا نہیں ہے یہ کوئی مسلم کا نہیں ہے یہ کسی بڑی کتاب کا نہیں ہے نہیں ہاں ایسا ہے کہ جو ہو چکا ہے یہ ایک جاہل سے انسان کا ہے مگر عاشق کا ہے وہ جو پڑھا ہوا نہیں تھا جس نے مدرسہ کبھی نہیں دیکھا تھا جو کبھی اسکول کے اندر نہیں گیا تھا جو انگوٹھا چھاپ تھا وہ کچھ بھی علی تیابا نہیں جانتا تھا اس نے اندوستان کی اندر ایک ایک پائی اکھٹی کی کہ مجھے نبی کا دیاہ دیکھنا ہے مجھے خانہ کعبہ کی زیادت کرنی ہے ایک ایک پیسہ ایسا ہی ہوتا تھا نہ پہلے آج تو اللہ نے ہم کو پیسہ کیا جب چاہتے ہیں حد دوبرے کیلئے چاہتے ہیں اللہ کا شکو احسان ہے مگر سوری نام کی اندر ہندوستان پاکستان کی اندر رہنے والے بہت سالے وہ لوگ ابھی یہ چالیس پچاس سال پہلے یا دس بیس سال پہلے بلکہ ابھی بھی کہیں حالات یہی ہیں چاہنے والے ایک ایک روپے آج جبا کرتے ہیں جب یہ ایک دو لاکھ ہو جائیں گے دس پندرہ لاکھ ہو جائیں گے تو ہم کعبت اللہ کا بیدار کریں گے مدینہ کی سنہری جاری کو دیکھیں گے وہ بھی ایک ایسا ہی انسان تھا بدھو اس کا نام تھا وہ بدھو نام کا بھی تھا اور تھا بھی رنگوڑ مزا ہے اگر کسی کو مزاق بنانا ہوتا تو اس کا مزاق بناتے تھے کسی کو سیدھا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ لو اس کا مزاق بنا لو وہ بیچارہ وہ چاہیس آدمی پیر پڑھا لکھا انسان جس کو چاہتے جو چاہتا اس کا مزاق بنا لیا کرتا گروپ کے ساتھ گیا مکہ موزمہ حج کرتے سارے گروپ نے مدینہ کے اندر حق نہیں دی حاضری ہو گئی اب حاضری دینے کے بعد گروپ والوں نے مزاق سوچا کہ بدھو جی کوئی بدھو بنا وہ بدھو ساتھ اس کا این وہاں موجود نہیں تھے کہا ذرا تھوڑا تھا مزاق کر لو تھوڑی سی ہسی ہو جائے گی دل لگی ہو جائے گی کہا وہ کیسے کیا بھی تو وہ نہیں ہے سب ذرا بہر سے سنیے کہا کس طرح سے مزاق بنانا چاہا کہ سب لوگ ایک ایک پیپر کے اوپر یہ لکھو اپنے ہاتھ سے کہ تمہارا حد اللہ کی باردہ میں قبول ہو گیا تمہارا حد اور مدینہ شریف کی زیارت اللہ کی باردہ میں قبول ہو گئی سب نے اپنے ہاتھ سے وہ لکھا اور کچھ دیر کے بعد جب وہ بدھو صاحب آئے ایک گوسرے سے کہا تمہارا حج قبول ہوا زرد قبول ہوئی اس نے کہا ہاں الحمدلہ کہا کیسے پتا کہ دیکھو یہ پیپر آج گئے تھے نا ہم نبی کریم علیہ السلام کی باردہ میں پیپر ملا پیپر ملا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا پیپر کیوں جو مزاق بنانا تھا نا اس کا اس کی ہنسی اُڑا رہی تھی سطفے پوچھائے ہیں کہ کر کے حج و جرد قبول ہوئی ہاں کیسے پتا چلا دیکھو لکھا ہوا ہے نہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے نہ یہ جب سارے لوگوں کے پاس یہ سوال گھونتا گھونتا بدو جی کے پاس آیا کہ تمہارا حج تمہاری سیارت قبول ہوئی وہ رونے لگا وہ رونے لگا کہ نہیں میری نہیں میں شاہد پڑھا لکھا نہیں مجھے صحیح طرح سے آداب نہیں آئے میری نہیں میرے پاس کوئی سیکٹیفیکٹ نہیں میرے پاس کوئی سند نہیں میرے پاس کوئی پیپر نہیں تم خوش رسیب ہو تمہیں پیپر مل گئے مگر دل ٹوٹ گیا تھا آنس سے آنس ہو جاری ہو گئے سارے گروپ والے تھے اپنے اپنے ٹینٹوں کے اندر جا کر کے سو گئے مگر یہ ٹوٹا ہوا دل انسان لے کر کے بانگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اب زارو قطع تو رہا ہے یا رسول اللہ اے ساری کائنات پر رحم و کرم کرنے والے ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے تم خدا کی طرف سے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہو یا رسول اللہ یہ تو ظاہر کو دیکھنے والے ہیں مگر تم تو دیکھنے والے ہو میں مانتا ہوں میں غیر ہوں میں مانتا ہوں میں فقیر ہوں میں مانتا ہوں میں پڑھا لکا نہیں ہوں میں مانتا ہوں میں مدر سے میں کبھی نہیں گیا مدر یہ تو آپ بھی جانتے ہیں میرے دل میں آپ کی محبت ہے میرے دل میں آپ کا عشق ہے مجھے صحیح طرح سے ارکان ادا نہیں ہو پائے مجھے کیا ماننا تھا مجھے صحیح طرح سے الفاظ ادا نہیں ہو پائے مگر تمہاری وحمت یہ دبان کو نہیں دیکھتی یہ دلوں کو دیکھتی ہے یہ الفاظ کو نہیں دیکھتی یہ دل کو دیکھا کرتی ہے آپ تو جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے میرے دل میں کیا ہے میرے دل کیا کہنا چاہتا ہے سب کو دے دیا حج قبول ہوا عمرہ قبول ہوا زیارت قبول ہوئی مجھے محروم کر دیا زارو قطار رونے لگا روتے روتے آنکھ لگ گئی جب آنکھ بند ہوئی تو نصیبہ جاگ پڑا نصیبہ جاگ گیا جب سویا تو رسول کی زیارت ہوئی جب سویا تو رسول کی زیارت ہوئی اب ارشاد فرمانے سے پہلے چاہتا یہ تھا کہ کچھ عرض کروں ارے مدل وہاں میرے رسول کی بارکہ میں عرض کرنے کی حاجت کیا ہے جس کو دلوں کا حال معلوم ہو جس کو فکرات کا تصف کو جانتا ہو جو دلوں کی خطرات سے واقف ہو تمہارے دل میں کیا ہے جانتا ہو تمہارے پلکوں کی جنبشیں کیا ہے پہچانتا ہو تم کیا کرتے ہو جانتا ہو وہ اس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ تُو کس لیے رو رہا تھا مگر فوراں ہی ارشاد فرمایا ارے اے نادان اس نے تمہیں پورے گروپ نے جھوٹ بولا انہوں کے پیپر نہیں لیے گئے تھے انہوں نے تمہارے ساتھ مساق کیا مگر ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کو دیکھنا مسل نہیں کرتے ہمیں ان پہ رحم آ جاتا ہے ان کو تو کوئی سائٹیفیکٹ نہیں دیا مگر تیرے حج تیرا عمرہ تیری زیارت مقبول ہوئی تو اس میں سائٹیفیکٹ ہے اب وہ جھومتا ہوا رہا ہے ناشتا ہوا رہا ہے خوش خلمی کے ساتھ آ رہا ہے تمام تلوبوں کو اٹھایا اٹھو مجھے بھی مل گیا اٹھو مجھے بھی مل گیا اٹھو مجھے بھی مل گیا لوگ بولے کیا مل گیا ان کو سائٹیفیکٹ بھی لگیا رسول کے ہاتھ سے ملا ہے خواب میں ملا ہے میرے ہاتھ میں موجود تھا موجود ہے رہے گا اب وہ ہس رہا ہے اور سب رو رہے تھے کہہ رہے تھے سب رو رہے تھے کہہ رہے تھے کاش ہم بھی تیری طرح بدھو ہوتے کاش ہمارا بھی مذہب بنایا جاتا آج جیسے رسول نے اے اوپر کرم کیا ہے کاش ہمارے اوپر بھی رحم و ضرم بچا ہے میرے دوست میں اب یہ کر رہا تھا وہاں دل کو دیکھا جاتا ہے وہاں دل کو دیکھا جاتا ہے اور نبی سب دیکھتے ہیں حج عمرہ کر کے آئے کس طرح سے کر کے آئے وہ جانتے ہیں جانتے ہیں اور تو یہاں کیا کرتے ہو یہ بھی جانتے ہیں ایسا نہیں کہ تم یہاں نمازیں چھوڑتے رہو اور نبی پھیل کو خوش رہتے ہیں ایسا نہیں کم سے کم وہ جو حج عمرہ کر چکے ہیں زیارت کر کے آئے ہیں نبی علیہ صلات و تسلیم کی ان کو تو چاہیے نا کبھی نماز نہ چھوڑے اور سنو سنیوں میں پتہ نہیں کہ یہ کمی آگئی حالکہ سنیوں کی ہر مسجد بھری ہوئی ہونی چاہیے کیونکہ سنی محبت والا ہوتا ہے سنی عشق والا ہوتا ہے مگر یہ کیسی محبت ہے یہ کیسا عشق ہے کہ رسول نے تو فرمایا کہ میری آنکھوں کی میرے دوستوں میرے بزرگوں رسول علیہ صلات و تسلیم ہی کہ فضل و کرم سے جس کسی نے بھی حج عمرے کی صادت حاصل کی صحیح طرح سے کی وَلَمْ يَرْفُسُ وَلَمْ يَفْسُخُ گناہ کا کام نہیں کیا فسق و فجر کا کام نہیں کیا رَجْعَا كَمَنْ بُلِدَا مِن بَطْرِ اُمِّهِ عَلِيَّهُ جس نے صحیح دور سے حج کیا جب واپس ہوتا ہے ایسا ہو جاتا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس لئے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے جب کوئی حج کر کے آئے اس سے دعا کر آؤ کیوں کہ وہ بخشا بخشایا ہے اس کی دعا وَيُخْفَرُ الْحَاجِ وَلِمَنِ اِسْتَغْفَرَ اللَّهِ حاجی بھی بخشش ہو جاتی اس کی نہیں جو جس کے لئے وہ دعا کر دے اس کی بھی ہو جاتی ہے اس لئے کہا گیا جب حاجی لوگ حج کر کے آئیں تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے دعا کر آؤ ایئرپورٹ پہ جاؤ یا گھر میں گھسنے سے پہلے راستہ روگ لو اے حاجی صاحب تنک تھوڑا سا روح جاؤ بھی دعا کر دو ہمارے کیونکہ گھر میں جانے سے پہلے پہلے اس کی دعا قبول ہے وہ نبی کی زیادت کر کے آیا ہے سبحان اللہ وہ صفاہ و مروہ کو دوڑ کے آیا ہے وہ خانہ کعبہ کا تواف کر کے آیا ہے وہ حجی صورت کو دیکھ کر کے ہے چون کر کے آیا ہے وہ مینہ و عرفات کے اندر رہ کر کے آیا ہے مزدرفہ کے اندر قیاب کر کے آیا ہے رمیہ جوار کر کے آیا ہے ارے وہاں قدم رکھی آیا ہے جہاں نبی با رہا کس میں مبارک ہے مبارک ہے برکت والا ہے اس سے دعا کراؤ دعا کراؤ میرے دوست کو جس سے دعا کرانے کیلئے کہا جا رہا ہے کچھ دنوں کے بعد وہی نماز چھوڑ دے تو کچھ پوری بات ہے جو ایک دفعہ حج عمرہ کر کے آیا اس صبح تو لازم زیادہ ہو جاتا ہے وہ ایسا نہیں کرے کہ جو لو حج کریں گئی نہیں کہیں ایسا نماز پڑھنی پڑھیں استغفال نہیں حج کرو بناہ معاف ہو جائیں گے عمرہ کرو برکتیں ملیں گی زیرت نبی کرو رحمتیں ملیں گی اور آنے کے بعد پکے نماز ہی بن جاؤں جھوٹ بولنے کی عادت ختم کرو صد بولنے کے عادی بنو اتفاق اور اتحاد کے رہنے کے عادی ہو میں تمہارے لئے سب کے لئے برابر ہوں مجھے نہ معلوم کس کے لئے کس میں کس کا اتحاد اختلاف ہوتا ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے مگر میں سب کے لئے اس لئے کہ میں کسی کے بارے میں جانتا نہیں میں سب کے لئے بولتا ہوں سنیت کے دھنڈے تلائی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کے عادی بنو سنیت کو اوپر بلانتا سنیت کو روج دو اہل سنت کو جماعت کو تلقی دینی کی کوشش کرو نماز کا بھی من چھوڑو جھوٹ کا بھی من بولو ظلم اسے تک کبھی نہ کرو کیوں اس لئے کہ حج مقبول کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے اگر آپ یہ سمجھنا چاہو لا کہ کس کا حج قبول ہوا ہے کس کا نہیں اس کی ایک نشانی بتائے گی کہ اگر آدمی گنہگار جائے سیاہکار جائے نماز نہیں پڑتا تھا داڑی نہیں رکھتا تھا گنہگاری کے اندر مطلع ہوتا تھا گیا تھا تا ایسا تھا اور جب واپس آیا داڑی رکھے ہوئے ہیں نمازی بن گیا ہے پرہیزگار بن گیا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے سمجھو اس کا حج رب نے قبول کرتا ہے یہ نشانی حج مقبول کی سیاہکار جائے بدکار جائے متقی پریزگار بن کر کے آئے ہیں ایسے بھی ہیں اور جانے والوں کی نیت کے اوپر ہیں جانے والے نیت صحیح اس لیے فرمائے اللہ کے لیے ہیں دکھانے کے لیے ہیں کسی کو بتانے کے لیے نہیں بعد بار اپنے آپ کو حاج کہلانے کے لیے نہیں ایسا بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے شرافت ہے جب کوئی حج کر کے آتا ہے اس کو حاج کہتا آتا ہے ایک صاحب نے کسی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا حاجی عبدالقریب آپ لوگوں میں سے کوئی ہو عبدالقریب نام کا تو برا نہ مانے اس نے کہا حاجی عبدالقریب کہا ماشاءاللہ پھر اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا نمازی عبدالرحیم اس نے کہا یہ کہنا ہوں نمازی عبدالرحیم ایسا کوئی کہتا ہے تو کہا تو یہ دفعہ حاج کر کے آیا ہے تو تو اپنے آپ کو حاجی کہتا ہے میں تو روز پانچ وقت کی پڑتا ہوں جب تو حاجی ہو سکتا تو میں نمازی نہیں ہو سکتا اس نے یہ دلیل مگر ایسا کہتے نہیں کوئی کہے نمازی عبدالقفو ایسا نہیں کہا جاتا ہے حج کرنے والے کی نیت حج کرنے والے ترہا ترہا کے ہوتے حج کرنے والے الگ الگ تصورات میں کر کے جاتے آؤ میں ایک واقعہ عظیم تفسیر کی عظیم کتاب تفسیر روح البیان ہے تفسیر روح البیان کی جلد اول ہے صفا دو سو تیرے سٹھ ہے حضرت اسماعیل حقی علیہ رحمت و بلزبان ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ قدیم نے کسی بزرگ کو حج کرنے کا شوق پیدا ہوا ان کے ایک بچہ تھا بڑا پیارا بچہ تھا بڑا ہونہار بچہ تھا جب وہ جانے لگے وہ چھوٹا سا بچہ تھا ان کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے ایلہ اینا تخصد یا عبی اے والد ایرامی کہاں جانے کا ارادہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے کہا بیٹا الہ بہت اللہ اللہ کے ڈھار جانے کا ارادہ ہے اللہ کے ڈھار بچہ جس محول میں پلا تھا وہ محول بڑا اچھا تھا روز اللہ کا نام اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام اب بچے کا خیال گزرا بچے نے یہ سوچا اس نے یہ خیال کر لیا بچہ تھا نا اس نے یہ خیال کر لیا کہ یہ گھر کو دیکھنے جا رہا ہے گھر کس کا ہے اللہ کا اب میں جس کے ہاں ٹھہرا ہوا ہوں یا ٹھہروں گا ظاہر بات ہے کہ جہاں گھر ہوتا ہے تو گھر والا بھی ہوتا ہے جب گھر کو دیکھا جاتا ہے تو گھر والی کی بیچارت ہوتی ہے اس بچے نے یہ خیال کر لیا کہ میرے باپ اللہ کے گھر دیکھنے جا رہا ہے جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا بیدار بھی ہوتا ہے سوچ لیا اس نے سوچ لیا یہ اللہ اللہ کا روز وہ درد سنا کرتا اس لیے رکھ کر کہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں یہی تو گھر کے اچھے ماحول ہونے کی ایک اچھی سی پہچان ہے اپنے بچوں کو دوش دینے سے پہلے اپنے بچوں کو برا کہنے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ کہنے سے پہلے ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہیں اپنے ہمارے بچے غلط راہوں کے اوپر چلے گئے ہمارے بچے نافرمانی کرنے لگے ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہمارے بچے بڑوں کا عدب و حدرام نہیں کرتے ہمارے بچے شوٹ چھوٹوں پہ شفقت و کرم نہیں کرتے ہمارے بچے گاڑیاں پکا کرتے ہمارے بچے ایڈی ٹیم ٹی وی دیکھا کرتے ہمارے بچے مسجدوں کی طرف نہیں جایا کرتے ہیں اگر یہ ان کے اندر خرابیاں ہیں تو یقینا خرابی ہیں مگر صرف ان کو دوش دینے سے پہلے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں بھی جھاک لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری خرابیاں ان میں سے بہت ساری وجہ تمہاری وجہ سے ہوں اس لیے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا بچہ بھی نماز نہیں پڑھے گا تم ایڈی ٹیم ٹی وی دیکھتے رہو گے تمہارا بچہ بھی ویسا ہی کرے گا جب تم گھر میں اپنی بیوی سے ہمیشہ لڑتے رہو گے تمہارے بچے کے اندر بھی لڑنے کی ہی صلاحیت پیدا ہوگی جب گھر کے اندر رہ کر کے ہمیشہ گالیاں بکتے رہو گے تمہارے بچوں کو بھی گالی ہی یاد ہوگی لیکن وہاں ایسا نہیں تھا وہاں بچہ روز اللہ کا نام سلطہ تھا جب سو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ بسمک اللہم اموت و احیاء دیکھو اللہ کا نام آ گیا نا جیسے ہی اٹھے الحمدللہ اللہ احیاء نا بادہ ماں آماتنا دیکھو اللہ کا نام یاد آ گیا نا جیسے کھانا شروع کیا زبردست باواز بلند اللہ کا نام آ گیا نا جیسے ہی کھانا ختم کیا دعا مانگی دیکھو اللہ کا نام آ گیا نا اٹھتے ہوئے اللہ کا نام بیٹھتے ہوئے اللہ کا نام سوتے ہوئے اللہ کا نام اور اٹھتے ہوئے اللہ کا نام اب وہ بچہ اللہ کا نام سنتے سنتے اتنے متاثر ہو گیا جب اس کے باپ نے کہا میں بیت اللہ جا رہا ہوں تو بچے نے یہ خیال کیا جو اللہ کے گھر کو دیکھے گا اسے گھر والے کا دیدار ہوگا سب دل میں تھا سب دل میں ماشاءاللہ بہت ساری ناتفانی پڑھئی اس بچے نہیں پڑھئی تمام تر ناتفان پڑھنے والے جتے بھی ناتفان ساتھ عزت والے ہیں لیکن اچھا محول ہو تو بچپنے سے آدمی اچھی محول میں رہتا ہے اس نے یہ سوچ لیا خیال کر لیا کہ وہاں رب بھائی کا دیرار ہوگا تو بڑا آجی کے ساتھ عرض کرتا ہے لما لا تحملونی آبتی اے میرے اببہ مجھے حج کے لیے کیوں نہیں لے جا رہا ہے مجھے بھی حج کے لیے لے کر جائیے حج کے لیے لے کر جائیے باپ نے کہا بیٹا انکلا تحمل تو اس کا ابھی طاقت و خدرت نہیں لگتا ہے تو چھوٹا ہے بچہ رونے لگا جب بچے کے روتے ہوئے لیے آنکھوں کو ساتھ دیکھا تو ان کو رحم کرنا با گیا بچے کو ساتھ لیا فلما جال میقات جب میقات آئی احرما دونوں نے احرام باندھا باپ نے بھی بچے نے بھی ولبیا دونوں نے لبیک کہی لبیک لبیک کہتے ہیں لبیک کے معنی کیا حاضر ہیں پرورتی دارا حاضر ہیں بار بار حاضر ہیں دونوں نے لبیک کہی ودخل الحرم جب حرم کی اندر داخل ہوئے ولما شوہد البعی اور جب بیت اللہ کے اوپر نظر پڑی فحرم الغلام غلام کی جیسے اس بچے کی نظر بیت اللہ کے اوپر پڑی اس بچے نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہنے لگا اللہ اکبر یہ کہہ کر کہ جیسے ہی اللہ اکبر کہا فخرم ایتا اللہ اکبر کہہ کر کے زمین پہ گرا انتقال ہو گیا باپ رونے لگے اینہ کبھی تھی اینہ ولدی میرا بیٹا کہا ہے اینہ قطعہ تو کبھی تھی میرے جگر کر دکڑا کہاں چلا رہا ہے ابھی تو میرے سامنے تھا کہاں ہیں فنودیا منزابیتی بھئی تو بیت اللہ کے کونے سے آواز آئی انتا طلبت البعیت فبجت کا اے آنے والے ہمارے بارگاہ کے معظم ہمارے بندے تو نے بیت اللہ کو دیکھنے کا ارادہ کیا تھا تجھے بیت اللہ مل گیا وَإِنَّهُ طَلَبَ رَبَّ الْبَيْتِ اور اس نے بیت اللہ کو دیکھنے کا نہیں اللہ کے گھر کو دیکھنے کا نہیں اللہ کے دیدار کر رہا ہے اسے اللہ کا دیدار ملا کچھ دیر کے بعد پتا چلا کہ وہ لاش بھی وہاں نہیں ہے بچے کی لاش بھی وہاں نہیں ہے غائب ہو گئی رونے لگے پر بڑ دیدار آئے یہ بچے کی لاش بھی نہیں ہے تو پھر ایک نیدہ آئی اور کہا اس بچے کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ زمین میں نہیں دفنایا جائے گا وَالْإِنَّهُ فِي مَخَدْ صِدْخٍ فِي مَلِيْكِ مُسْتَقِرٍ بلکہ یہ اپنے اللہ کے خاص قرب گاہوں کے اندار ہے دیکھو میرے دوستو بچہ رایا تھا الگ الگ نیت لے کر الگ الگ خیالات لے کر کہ جس کو جو تمنا لے کر کے جاتا ہے وہ ہی ملا کرتا ہے ہمارے بعض بزرگانِ دین کی طرف سے بہت سالی چیزیں اس طرح کی ہیں باتیں تو ذہن میں بہت کچھ ہے لیکن میں اختصار کے پیش نظر دو ایک بات اور عرض کروں گا دیکھو حج کرنا عزت کا کام بلندی کا کام یقیناً بڑے مرتبے کا کام حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے بعد میں جو کیا جائے وہ نفر ہوتا ہے اب آپ تو کبھی کبھی اس کے اندر بھی سخت کرنا پڑے گا ہاں یہ صحیح ہے تمہاری گناہوں نے تم کو بے قرار کر رکھا ہے بے چین کر رکھا ہے تم جاؤ کعبت اللہ کے دیوار کے پاس کھڑے ہو کر رو رو کر کے دعائے مانتے ہیں اس لیے کہ وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاة و تسلیم میں رو رو کر کے دعائے مانتے تھے فاروخ آدم تشریف فرما ہے حاضر ہے انہوں نے دیکھا کہ آپ حضرِ اسود کے پاس کھڑے ہو کر کہ زاروں قطار رو رہے ہیں زاروں قطار رو رہے ہیں فاروخ آدم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس طرح سے روتے ہیں ارشاد فرمایا اے عمر فاروخ یہی پر آسموں کو بہایا جاتا ہے یہی آسموں کو بہایا جاتا ہے وہ آسموں کے بہانی کی جگہ ہیں وہ گناہوں کی مغفرت کرانی کی جگہ ہے چاہے کعبت اللہ کا وہ بہتریر مقدس در ہو چاہے کعبت اللہ کا وہ بہتریر وہاں پڑا ہوا خلاف ہو چاہے کعبت اللہ کا وہ دروازہ ہو چاہے کعبت اللہ کے پاس لگا ہوا وہ حجرِ اسود ہو چاہے کعبت اللہ کا وہ حرمِ پاک ہو چاہے قوت اللہ کے پاس وہ مقام ابراہیم ہو چاہے قوت اللہ کے پاس وہ صفہ و مروہ ہو چاہے مینہ ہو چاہے انفاق ہو چاہے مزدلفہ ہو چاہے رمی جمار کا ٹائم ہو یا مدینہ منورہ کی سنہری گلیا ہو یہ ذاری چیزیں وہ ہیں جہاں گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن تمہیں کبھی کبھی اس کی طرف بھی غور کرنا پڑے گا حج کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی حج کرنے والے ہوتے ہیں اللہ نے اس کائنات میں ترہاں ترہاں کے لوگوں کو پیدا فرمایا اسی تفسیر روح البیان کے اندر اسماعیل حقی علیہ الرحمت الرزمان ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں تَطُوفُ وِهِمُ الْقَعْبَا تم کعبے کا تواف کرتے ہو نا کھولے جب جاتے ہیں تو کعبے کا تواف کرتے ہو نا کعبے کا تواف سب کرتے ہیں لیکن فرماتے ہیں وہ کچھ اللہ کی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ کعبہ خود ان کا تواف کرتے ہیں اللہ 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 کعبہ خود ان کا تواف کرتے ہیں ساری اقتعبی جہان کرتے ہیں کعبے کا تواف عالت فرماتے ہیں نا ساری اقتعبی جہان غوثی آزم کے لیے ساری اقتعبی جہان کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے توافی دریوالہ دیرا غوثِ عدد کی شانی ہے کعبہ کرتا ہے توافِ درے والا تیرا کچھ بندے ایسے کعبہ ان کا تواف کرتا آپ کہیں گے ایسا ہوا ہے کہ ہاں با رہا ہوا رابعہ بسلیہ رضی اللہ تعالی خانہِ کعبہ کے حج کے رادے سے چلی اگر حضرتِ مالک ابن دینار حج کے رادے سے چلے تو حج پہ جانے والے کیسے کیسے ہوئے حضرتِ مالک ابن دینار ہر قدم پہ دو رقات نمازِ نفل شکر آنے کی آپ لوگوں نے تو یہ محفل سجالی نہیں تھے محفلِ شکرانہ الحمدللہ بڑا اچھا کار کیا یہ شکرانے کی محفل اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے حج و عمری کی زیارت نصیب فرمائی حضرتِ مالک ابن دینار ہر قدم پہ دو رقات شکرانے کی نماز ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے سکسٹین ایرز میں سولہ سال میں وہاں پہنچے کتے سال میں سولہ زور سے بولے نا سولہ سال میں وہاں پہنچے جب وہاں پہنچے دیکھا کہ قابع ہے ہی نہیں قابع ہے ہی نہیں بڑے پریشان ہوئے سولہ سال میں یہاں پہنچا ہوں یہاں دیکھا تو قابع ہے ہی نہیں یہ لوگ گرنن جھکاتے ہیں تو سب دیکھ لیتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں جو پوری کائنات کو دیکھ لیتے ہیں آنکھیں بند کی اور انہوں نے مکاشبے کی ذریعے سے یہ پہچان نہ چاہا کہ قابع کہاں ہیں ویسے یہ خیال رہے کعبہ اس بلڈنگ کا کام نہیں ہے کعبہ اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے جو کہ ایٹو سے بنائی ہوئی ہے نہیں کعبہ اس جگہ کا نام ہے کعبہ اس جگہ کا نام ہے وہ تحت سرا سے لے کر کے عرش مولنہ تک کعبہ ہی کعبہ ہے عرش مولنہ تک کعبہ ہی کعبہ ہے لیکن وہاں وہ کعبہ اس وقت نہیں تھا ایٹو کا بنا ہوا جو کعبہ ہے جس پر غلاف کرہایا جاتا ہے وہ کعبہ اس وقت مہا موجود نہیں تھا مالک مدینا رضی اللہ تعالی بڑے پریشان ہوئے قابعے کے لئے سولہ سال میں یہاں پہنچا ہوں یہاں آیا تو قابعہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے آنکھیں بند کی پتا چلا کہ قابعہ تو رابیہ بسریہ کا تواف کرنے گیا ہے قابعہ رابیہ بسریہ کا تواف کرنے کیلئے گیا ہے وہاں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے مخدومہ ارے یہ کیا شہرت مچا رکھی ہے قابعہ ہی کو اپنے لئے بلا لیا خود وہاں چلی جاتی یہ کس طرح کی شہرت کہنے لگیں ارے بھئی آپ بھی تو شہرت چاہتے ہیں نا سولہ سال میں آئے ہیں یہاں پورے جہاں کو معلوم ہے مالک نے دینار حج کرنے کے لئے آ رہا ہے ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں میں ابھی ذکر کر رہا تھا نا دیکھو یہ ایک بہت عظیم نام ہے میں کیوں کہ بطور حوالہ جب کبھی کوئی چیز پیش کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں حوالہ ایسی چیز کا دیا جائے کہ آپ کہیں بیان کریں تو وہ لائق سند ہو حضرت محیدین ابن عرب جو سید المقاشفین ہے یہاں سنا ہے کچھ لوگ حضرت محیدین ابن عربی علیہ رحمت و رضوان کے اوپر بھی کچھ شب و شبہ پیش کرتے ہیں الحمدلہ اللہ وہ سید المقاشفین ہے سید وہ آلیہ کے سردار ہیں محیدین ابن عربی آلیہ کے سردار ہیں بڑے بڑوں نے ان کی تعریف کیے مخدوم پاک نے ان کی تعریف کیے خدا صاحب نے ان کی تعریف کیے محیدین ابن عربی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب مصامرات الاخیار کے اندہ ذکر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ انہوں نے ذکر کیا عبداللہ ابن مبارک امام آتم کے شاہدیت ہیں زمانہ دراز کی بات بتا رہا ہوں بارہ سو سال پہلے کی بات سباک تقریبا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام میں سے کسی کو حج کرنے کا شوق ہوا بغداد کے اندر رہتے تھے بغداد کے اندر کہنے پانسو دینا سونے کے سکے میں ایک ہٹے کی میں نے خیال کیا کہ جو بھی قافلہ بغداد سے ہوتا ہوا جائے گا مدینہ منورہ مکہ معظمہ حرمین شریفین کے لیے میں بھی ساتھ ہو جاؤ گا ایک دن مجھے یہ پتا چلا کہ بغداد سے ہوتا ہوا ایک قافلہ حرمین شریفین کے لیے جا رہا ہے میں نے خیال کیا چلو بغداد کے بازار میں جا کر تھوڑی سی شاپنگ کرتے احران کا کپڑا خریدتے کھانے پینے کی تیزے لیتے ہیں تمام تک تیزے رکھنے کے لیے کوئی سامان لیتے کہتے ہیں میں بازار میں گیا بغداد شریف کے بازار میں جانے کے بعد میں چاہ رہا تھا کہ کچھ شاپنگ کرو کچھ خرید ہوں اتنے ہی میں ایک خاتون میرے سامنے آتی ہے چہرے پہ پردہ پڑا ہوا ہے نیچے سے اوپر تک باپردہ ہیں صرف آواز سننے میں آ رہی ہے وہ نقاحت والی آواز میں مجھ سے کہنے لگیں اور ایسی آواز تھی جس سے نقاحت معلوم ہو رہی تھی کہنے لگیں کہ اے جناب والا میں شہدادی رسول ہوں میں بنت رسول ہوں میں فاطمت الزہرہ کی اولاد سے ہو میں حسنین کریمین کی اولاد سے ہو میں مولا کائنات کی اولاد سے ہو مگر آج چار دن ہو گئے میں نے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے میں کیوں کہ سیزہ بھی ہوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا مجھے اچھا نہیں لگتا باپ کے چہرے سے مجھے ایسا لگا کہ آپ میری بات کو سنیں گے بھی اور میری بات کا خیال بھی کریں گے اس لیے میں نے آپ سے کہہ دیا کسی اور سے میں نے نہیں کہا لیکن میں جو کہہ رہی ہوں وہ بالکل صحیح ہے میرے بچوں نے چار دن سے کچھ نہیں کھایا میں نے چار دن سے کچھ نہیں کھایا میں اولادِ علی ہوں میں بنتِ رسول ہوں میں بنتِ فاطمت زہرہ ہوں میں حضر حسین کی اولاد ہوں میں سیزہ دی ہوں آپ اگر چاہیں تو میں مجھ کو کچھ دے سکتے ہیں یہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنہ کہ ایک سیزہ دی میرے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی مہتاجی کا ذکر کر رہی ہے میں نے وہ پان سو دینار جو میں نے حج و عمرہ اور زیارت کیلئے اکھٹے کیے تھے میں نے تو مشکت کر کے میں نے پان سو دینار اس سیزہ دی کو دے دیئے اور کہے خن کھاؤ اپنی بچوں کو کھلاو اور میں نے حج پہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اس لیے کہ میں پہلے حج کر چکا تھا یہ میرا حج فرض نہیں حج نفی تھا کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ حج ادا کر دیئے تھے اس لیے میں نے حج عمرہ پہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا میرے اور تمام تر ساتھی جتنے بھی تھے نا وہ تمام تر ساتھی حج عمرے پہ چلے گئے مجھ سے کہنے لگے میں نے کوئی معذرت کی اور سارے کے سارے ساتھی میرے چلے گئے اور جب تمام تر لوگ اب یہ جو واقعہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا جب سارے لوگ حج کر کے واپس آئے نا عمرہ کر کے واپس آئے نا مبارک بات دینی کے لیے جاتے ہوگی نہیں تو جانے چاہیے بھی اس زمانے سے چلا آ رہا ہے حج کر کے آئے ہو تم کو مبارک بات دینی چنین لوگ آئیں گے صحیح ہے مبارک بات پیش کرنا یہ بھی طریقہ پہتر ہے مبارک بات قبول کرنا یہ بھی اولیاء اکرام کا طریقہ ہے تمام تر لوگ بہت سارے لوگ جب ان کے ساتھی بغداد شریف کے اندر حج اور عمرہ کر کے آئے انہوں نے خیال کیا چلو ان کو مبارک بات دے کر کے آتے ہیں کہتے ہیں اپنے ایک ساتھی کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے جناب والا آپ کو حج و عمرہ مبارک ہو کہتے ہیں جب میں نے جا کر کے یہ کہا تو اس نے مجھ سے کہا آپ کو بھی حج و عمرہ مبارک ہو میں کہنے لگا شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے میں نے تو حج کی آئی نہیں ہے میں نے تو عمرہ کی آئی نہیں ہے ہاں میں نے ارادہ بنایا تھا وہ اسی ارادے کا اسے علم ہے اس لیے مجھے بھی یہ حج کی مبارک بات پیش کر رہا ہے عمرے کی مبارک بات پیش کر رہا لیکن کوئی بات نہیں میں نے کچھ نہیں کہا مبارک بات دے پیش کر کے میں چلایا دوسرے کے یہاں گیا میں نے کہا تمہیں حج اور عمرہ مبارک ہو زیارت مدینہ مبارک ہو اس نے کہا آپ کو بھی مبارک ہو اب میں جہاں جہاں گیا نا وہاں وہاں میں نے کہا مبارک ہو اس نے مجھ سے کہا مبارک ہو اب یہ کہتے ہیں مجھے بڑا اعدام ہوا مجھے بڑا تاجب ہوا میں نے تو حج کیا ہی نہیں ہے میں نے تو عمرہ کیا ہی نہیں ہے لوگ مجھے عمرے کی مبارک بات کیوں گیتے ہیں لوگ مجھے حج کی مبارک بات کیوں دیتے ہیں لوگ مجھے زیارت مدینہ کی مبارک بات کیوں دیتے ہیں اس سوال کا حق میرے پاس نہیں تھا میں رات کو سویا رسول کو یاد کرتے ہوئے سویا حج و عمر کو یاد کرتے ہوئے سویا جب میں سویا تو آگی رات کے بعد میرے نبی کی زیارت مجھے ہو گئی وہ جو بے سروروں کو سرور دیا کرتے ہیں وہ جو بے قراروں کو قرار دیا کرتے ہیں وہ جو بے چینوں کو چین دیا کرتے ہیں وہ جن سے پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور ہو جاتی ہے وہ جو دلوں کے حال سے واقف ہیں وہ جو بے سہاروں کی سہارا بنا کرتے ہیں وہ جو بے علم کو علم دیا کرتے ہیں وہ جو پریشانیوں کی پریشانیاں دور کیا کرتے ہیں وہ جو بیماروں کو شفا دیا کرتے ہیں وہ جو تمام پریشانیوں سے نجات دیا کرتے ہیں وہ جو دلوں کے خطرات سے واقف ہوا کرتے ہیں وہ میری خواب کے اندر تشریف لائے اب میں عرض کرنے ہی والا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن میں نے عرض کیا نا جو آلہ حضرت نے اپنے کلام کے اندر ذکر فرمایا تھا سرِ عرش پر ہے تیری نگزر سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شہ وہ نہیں جو تیرے جو تجھ پہ آیا نہیں ان سے چھپانے کی بات کیا وہ سب جانتے ابھی کچھ کہتے ہیں میں عرض کرنا ہی چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے خود ارشان فرمایا مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سب کچھ جانتا ہوں اور سنو یہ جو تم تاجب کر رہے ہو یہ جو تاجب کر رہے ہو کہ لوگ تمہیں حج اور عمرے کی مبارک بات کیوں دے رہے ہیں حج اور عمرے کی مبارک بات کیوں پیش کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں تم نے ہماری ایک بیٹی کی مدد کی تھی تم نے ہماری ایک بیٹی کی مدد کی تھی اس کی ظاہری عزت کے پر پردہ ڈالا تھا ہمارے خون کی تم نے بضاہی لاج رکھتی تھی ہم نے تمہارے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے اللہ میرے خون کی لاج اس نے رکھی ہے میری شہزادی کے پردے کو اس نے ٹھکا ہے اللہ اس کے لئے حج اور عمرے کا کچھ انتظام فرما دے رب تبارک و تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا جس نے تیری طرف سے حج دیا جس نے تیری طرف سے عمرہ کیا جس نے تیری طرف سے حاضری لگائی یہ سارے لوگ اسی کو دیکھ کر آ رہے ہیں حج اس نے کیا ہے سواب تجھے ملے گا فرمایا سنو تم اگر جاتے نہ تم اگر جاتے نہ تو تم صرف ایک دفعہ حج کرتے صرف ایک دفعہ عمرہ کرتے صرف ایک دفعہ زیارت مدینہ کرتے مگر یہ فرشتہ جو تمہاری شکل کا پیدا کیا گیا ہے یہ قیامت تک تمہارے لیے حج ہونا کرتا رہے گا دیکھا نہ میرے دوستو دیکھا نہ میرے بھائیو دیکھو کسی کے دل کو جیت لینا بھی کتنا سباب کا کام ہے کسی کے دل کو جیت لینا بھی کتنا کار سباب ہے اس سے یہ بھی پتا چل گیا اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا دنیا کے جس کنارے کے اندر رہ کر کے کسی سید سادی کے اوپر یا کسی شہدادے کے اوپر کوئی اگر کوئی کام اچھا کرتا ہے اس کو بھی نگی جانتے ہیں اور جب امام حسین کے جب امام حسین کے گلے کو خبیصوں نے ظالموں نے نابطالوں نے تاکا تھا ان کے بدن باک کے اوپر تیروں کو چبھایا تھا تیروں کو مارا تھا نیدوں سے زخم لگائی تھے میرے دسل کو کتنی تکلیر پہنچی ہوگی یہ بھی تم اچھی طرح سے جانتے ہو اس لیے کہنے والے یہ کہتے ہیں جب امام حسین شہید کیے گئے کسی دیکھ بیوی نے خواب میں کسی عورت کو دیکھا جو اپنے چہرے کے اوپر جو اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالے ہوئے ہیں اور تاریخی کا علم ہے اپنے ہاتھ میں جھاڑو لیے ہوئے ہیں نیچے زمین کو ساف کر رہی ہیں وہ بیوی کہنے لگی جو خواب دیکھ رہی تھی آپ کون ہے یہ زمین صاف کیوں کر رہی ہے ہاتھ میں جھاڑو کیوں ہے آپ کے کہنے لگی میں بنت رسول فادمت السہرہ ہوں ابھی کچھ گیر کے بعد میرے بیٹے کا سر زمین پہ گرنے والا ہے میں اپنے بیٹے کے لیے اس زمین کو صاف کر رہی ہوں میرے دوستوں یہ نابکاروں نے امام حسین کو شہید کر کے اپنا آخری ٹھکانہ جہنم بنا لیا میرا موضوع تو یہ نہیں تھا مگر یہ امام حسین کی یاد ہے نا پانی ابھی خیال لکھو ان کی یاد میں جو آنسو نہیں کرتے نا یہ بھی عبادت ہوا کرتے ہیں ان سے بھی گناہ دھلا کرتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں آنسو بہانے والے جو ماتم کر کے حسین کی یاد مناتے ہیں نہیں ہم حسین کی شہادت کا یہ جملے کو یاد رکھئے گا ہم امام حسین کی شہادت کا ماتم نہیں بناتے ہم امام حسین کی شہادت کا ذکر کیا کرتے ہیں امام حسین کی شہادت کا ذکر کیا کرتے ہیں ہم ان کی شہادت پر اپنے سینے کو پیٹے نہیں ہیں ہم اپنے سینے کو کیوں پیٹے جس سینے میں حسین کی یاد ہو وہ پیٹنے کے لائق نہیں چومنے کے لائق ہوتا ہے اس ذہن میں حسین کا تصور ہو وہ مارنے کے لائق نہیں چومنے کے لائق ہوتا ہے ہم نہ حسین کے ماتم میں نہ سر کو گھٹتے ہیں نہ سینے کو بھیٹتے ہیں اس لیے کہ حسین کے نانا جان نے اسے منع فرمایا ہے میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں میرے بزرگوں تم حج کرتے آیا بڑا اچھا گیا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی ہماری ماں و بہنوں کو بھی سب کو بھی بار بار وہاں کی زلط نصیب فرمایا بڑی مبارک بات ہیں بلے لیکن اسے میں یہی عرض کرو گا نماز کا بھی مت چھوڑی لے گا کوشش کیجئے گا سنیت کے لیے کچھ کام کر دے گا کوشش کیجئے گا رسول کی دل کو خوش کر دے کوشش کیجئے گا رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچا دے کوشش کیجئے گا اپنے دل کے اندر سرور پیدا کر دے دن کا کچھ کام کر کے چلے جانے گا جانے والے کتنے جاتے رہتے ہیں لیکن وہاں وہی کام آئے گا وہی کام آئے گا کہ جہاں یہ کچھ کر کر کے جائے مہدیس آدھر ہیند علی رحمت عدوان اشارت فرمایا کرتے تھے دن کو ہشیار رہو رات کو بیدار رہو دن کو ہشیار رہو رات کو بیدار رہو چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کیسی ہو چھوٹا بھی کام ہو اس کو چھوٹا ما سمجھو دین کے کام کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرو ابھی آپ نے دیکھا نا ایک شہدادی کی خدمت کی تھی کیا ریزرٹ نکلا صرف ایک بات ارز کر کے اپنے سارے مضبون کو یہی پر ختم کرتا ہوں میں یہ کہاں چھوٹی سی وہ کیس ہونا اسے چھوٹا ما سمجھو ایک میں کرو کرو ابھی کسی آلیم صاحب نے مجھے عربی کے اندر کچھ ایک واقعہ پھینجا بڑا اچھا لگا مجھے کسی عربی نوجوان کا وہ باقیہ اس کی ماں بیمار تھی بڑی سخت آخری لمحات ڈاکٹر نے وہ کہتیا تھا پتہ نہیں کب یہ چل بسے مشینوں کے اوپر وہ بچہ روتا ہوا اپنے گھر آیا کچھ لینے کے لیے کچھ کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر نا امیل ہو چکا تھا جب واپس آ رہا تھا تو اپنی اس کی گاڑی کا گیس ختم ہو گیا گیس اسٹیشن پر روک کر کے اس نے گیس ڈلوانا چاہا ابھی انتظار کر رہا تھا اس ورکر کا کی ضروری کام کرتا ہے کہ اتنے میں اس کی نظر پہنچی کہ ایک کارٹون رکھا ہوا ہے باکس اور اس کے نیچے کچھ بلی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس بلی سے کارٹ سے چلا نہیں جارا اور اس کے بچے ابھی شاید اسی دن جا اس سے کچھ پہلے پیدا ہوئے ہوں گے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ بلی تو لنگڑی ہے یہ اپنے بچوں کے لیے کیسے کھانا پینے کا انتظام کرے گی تو بجائے اس کے کہ وہ دوڑ کر کے اپنی ماں کے پاس جانا چا رہا تھا پہلے ہوسپٹل جانے سے پہلے وہ ایک دکان پر گیا اور وہاں سے جا کر کے اس نے بلی اور اس کے بچوں کے کھانے کا تھوڑا انتظام کیا وہ رکھ کر کے آ گیا اور اس کے بعد چاہا گیا جس کمرے کے اندر اس کی ماں موجود تھی وہاں گیا تو وہاں نہیں تھی وہ وہ سمجھ گیا میری ماں کا انتقال ہو گیا اور یہاں سے ہٹا دیا گیا اس کو نرز کو گلایا کہا ای نعومی میری ماں کہا ہے ابھی تو یہاں پر تھی روتے ہوتے اس نے پوچھا کہا میری ماں اس نے کہا اس کی حالت کچھ دہتر ہو رہی تھی تو ہم نے یہاں سے ہٹا کر کے وہاں رہا دیا اب وہ بہت اچھی ہے یہ دوڑتے ہوں وہاں گیا اور وہاں جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بلکو صحیح بیٹھے ہیں اس نے پوچھا ماں یہ سب کیسے ہوا ڈاکٹر نے تو ایسا کہہ دیا تھا تو کہنے لگی بیٹا مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا میں حالت بے ہوشی میں تھی لیکن اسی حالت بے ہوشی میں مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک بلی اس کے چھوٹے بچے میری لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا بس اس کے بعد سے میں صحیح ہنشو ہو گئی وہ بچہ رونے لگا کہا دیکھو میں نے کس کے لیے کیا تھا اور میں نے کہا تھا چھوٹی چیز کو بھی چھو جانا سمجھو مگر کچھ کر کے جاؤ مسجد کے لیے کرو مدرسے کے لیے کرو اپنے بچوں کے لیے کرو اپنی بیوی کے لیے کرو اپنے بھائیوں کے لیے کرو اپنی ماں کے لیے کرو اپنے باگ کے لیے کرو اپنی ماں کو کبھی تقریف مت دینا ہو اپنے باگ کو کبھی برا مت کہنا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ماں کی خدمت کیا کرنا ہے کیونکہ ماں کا حق باپ صرف زیادہ بڑھ کر کے ہوا کرتا ہے جس کیسے کہ ماں باپ ہیں اللہ کا شکتہ کریں ان کی خدمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کی کوشش کریں یہ ہی میرا آخری تیغام ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو اس کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں مجھے بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں میں سمجھتا ہوں اگر میں خود بھی عمل نہیں کروں گا تو میرا کہا ہوا تمہارے دل میں نہیں اترے گا پہلے مجھے خود عمل کرنا ہے جب دل سے کچھ بات نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے دل ہی سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالی مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تمہیں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بار بار زیارتی حرمین شریفین مجھے آپ کو سب کو نصیب فرماتا ہے آمین والحمدللہ